اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب بھی اچھے ہوں گے آپ کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی اچھا ہوں شکر ہے اللہ کا سو کافی زیادہ دوست جو ہیں نا پرتگال میں جو رہ رہے ہیں آٹیکال ایٹی ایٹ میں پیپر سممیٹ کروائے ہیں یا آٹیکال ایٹی نائن میں پیپر سممیٹ کروائے ہیں تو ان کا دماغ پلان سب سے بڑا کیا ہے کہ یار ہم نے پیپر لینے ہیں کچھ دوست یہاں پر پرتگال میں نہیں آرہے ہیں وہ بھی آٹیکال ایٹی ایٹی نائن میں جا رہے ہیں تو اپنے پیپر اپلائی کروائے ہیں تو ان سب کا یہ سب کا پلان کیا ہوتا ہے سیدھا پلان ہوتا ہے کہ ٹائم کتنا لگنا ہے پیپر کیسے ملنے ہے کتنے ٹیکس جانے ہیں یہ چیزوں کی طرف دیان ہے تو آج کل جو ٹائم ہے پرتگال میں وہ تقریباً دو سے ڈائی سال لگ رہے ہیں لیکن کچھ دوستوں کے لیے یہ ٹائم پیریڈ کم بھی ہو سکتا ہے سو بات کو شروع کرنے سے پہلے جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو کرلے سبسکرائب اور ریپلاس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ میں مائنڈ میں کوئی بھی کسی قسم کا کوئیسٹن ہوئے میں ساتھ انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر کومنٹ میں آپ نہ کوئیسٹن چھوڑ دیں میں کوشش کروں گا ریپلائی کرنے کی سو میرا ایک دوست ہے تو اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب رہتی ہے تو اس کے لیے یہ میں نے سرچ کیا کہ کیا کوئی ایسا رول قانون ہے پرتلگان میں کہ بیماری کی بیس پر وہ اپنے پیپر جلدی کمپلین کر سکے اب زیاری سی بات ہے دو سے ڈھائی سال لگ رہے ہیں تو اتنا ٹائم جو ہے نا ایک بیمار بندے کے لیے پرشان بندے کے لیے گزارنا اور زیادہ مشکل ہوتے ہیں تو میں نے پہلے بھی یہ سنا ہوا تھا مجھے تھوڑا سا آئیڈیا تھا کہ پورا یورپ کا یہ قانون ہے رول قانون ہے کہ اگر کسی بندے کو کوئی کسی قسم کی بڑی بیماری ہے تو وہ اپنی بیماری کی بیس پر اپنے پیپر جلدی کار سکتا ہے اور یہ قانون ہے کہ اس کو پیپر مل جاتے ہیں لیکن اس کے لیے تھوڑی سی شرطیں ان کی ہوتی ہیں وہ بھی میں بتاؤں گا تو یہاں پہ اب جب میں نے سرچ کیا تو مجھے آرٹیکل ملا آرٹیکل وان ٹونٹی ٹو وان جی یہ آرٹیکل ہے جیسے کہ آرٹیکل ایٹی ایٹ ہے آرٹیکل ایٹی نائن ہے ایسی بالکل یہ آرٹیکل بنا ہوا ہے بیماری کے لیے کہ آپ کو بیماری ہے کوئی تو آپ یہ آرٹیکل یوز کر کے اس آرٹیکل کے تحت آپ کے پیپر بندے آپ کو پیپر مل جائیں گے آپ اپنے پیپر اپلائی کر سکتے ہیں سو بیماریوں میں سے جیسے کہ دل کی پرابلم ہے گردو کی پرابلم ہے آپ آہی جائے کوئی بھی کسی قسم کی بڑی بیماری ہے جو آپ کے ساتھ ہے کافی ٹائم سے چلتی آرہی ہے اور آگے بھی جو ہے نا آپ کو تھوڑا سا شاد کا آرہی ہے پتہ نہیں بنلا عالم کتنی دیر تک رہے گی ایسی بیماریاں اگر آپ میں سے کسی کو ہے تو آپ اپنے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی یورپ کنٹری میں آرہی ہے یہ حالی بات برتگال کی نہیں کر رہا لیکن برتگال کا بھی میں نے سرچ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ اٹیکل وانٹی دو وانٹی دو وانٹی ہے تو اس اٹیکل کے تحت آپ اپنے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اب چیزیں کون سی چاہیے وہ تھوڑا سا میں بتاتا چھو دوں کیونکہ لاس ٹائم ایک دوست نے اپلائی کیے تھے یہ پیپر بیماری کی بیس پہ اس نے اپلائی کیے تھے اس نے آرہی ڈی پہلے آٹیکل ایٹی ایٹ میں پیپر سممیٹ کروایا ٹیکس بھی اس کے جاہ رہے تھے لیکن اس کو پھر یہ آئیڈیا ہے کہ یار یہ مجھے پرابلم ہے یہ بیماری ہے تو کیوں نہ میں بیماری کی بیس پہ اپلائی کر کے شیک کروں مجھے کارڈ مل جاتا ہے کہ نہیں مل جاتا سو اس کو مل گیا ہے آثینٹک بات سامنے آئی ہے تو چلو آپ کو بھی بتا رہا ہوں آپ جس بھی کنٹری سے آرہے ہیں اگر آپ کے پاس وہاں کی رپورٹیں ہیں اپنی کنٹری کی یا سوڈیا دوبئی سے آرہے ہیں کسی بھی کنٹری سے آرہے ہیں وہاں پہ آپ کے پاس رپورٹیں ہیں ڈاکٹر کی کہ یار مجھے یہ پرابلم ہے یا میرے پاس رپورٹیں ہیں تو اس رپورٹوں کو بھی ساتھ لیتے آئیے تو باقی آپ کے پاس جو پیپر ہونے چاہیے وہ سب سے مین چیز تو پہلے آپ کا فینانس نمبر، شیگورو نمبر اس کے بعد ڈاکٹری نمبر اس کے بعد آپ کا پاس بورٹ گھر کا اڈریس جنتا اس کے بعد آپ کا پی سی سی لازمی چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد جو مین اور بڑی چیز ہے وہ ڈاکٹر کا لیٹر چاہیے ہوتا ہے آپ یہاں پہ پرتگال میں کسی بھی ہسپیٹل میں چلے جائیں جا کے اپنا چیک اپ کروائیں اگر آپ کو پرابلم ہے ڈاکٹر آپ کو بولتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے آپ خود بھی بتا سکتے یہ بیماری میرے ساتھ کافی ٹائم سے ہے تو مجھے یہ لیٹر لکھ کے دیں تو ڈاکٹر آپ کو اگر لیٹر لکھ دے کہ اس بندے کو یہ بیماری ہے اتنے ٹائم سے ہے اس کی حالت جو ہے وہ سریوس ہے تو اگر وہ لیٹر لکھ دے آپ کو وہ لیٹر لے گیا آپ نے صرف سیرف میں جانا ہوتا ہے اس لیٹر کی بیس پر اگر وہ لیٹر ملے گا سمجھے آپ کو پیپر ملے گا ڈاکٹر ایسے ایزی لی لکھ کرتے ہیں نہیں دیتا پہلے وہ خود چھان بین کرتا ہے اچھی خاصی تصدی کرتا ہے کہ یہ بندہ ڈرام میں تو نہیں کر رہا اس کو واقعی میں بیماری ہے کوئی تو تب وہ لیٹر لکھ کے دیتا ہے اب وہ اگر آپ کو لیٹر لکھ دیں تو آپ نے صرف میں ای میل کرنی ہوتی ہے ای میل بھی میں سائٹ میں دے دیتا ہوں اس ای میل پر آپ ای میل کر کے اپنے لئے آپائنڈمنٹ بوک کر سکتے ہیں اپنے سارے ڈاکومنٹ سینڈ کریں کہ یہ میرے سارے ڈاکومنٹ ہے پلاس میں ساتھ ڈاکٹر کی رپورٹ ڈیکلیریشن اس کو بولتے ہیں وہ رپورٹ آپ نے سینڈ کرنی ہوتی ہے اور آپ کو ریپلائی میں آپ کو آپائنڈمنٹ مل جاتی ہے اب کچھ دوست کہتے ہیں یار وکیل کے ساتھ مشورہ کر لیں وکیل کو ساتھ لے کے چلیں اچھی بات ہے کیونکہ آپ کی جو سردود ہوتی ہے کنفیوز ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے لیکن وہاں پہ پیسے دینے پڑتے ہیں آپ کو تو اگر آپ وکیل کے بغیر بھی اس آرٹیکل میں اپلائی کرتے ہیں بیماری کی بیس پہ اپنے پیپر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ہو جائیں کہ اس میں کوئی بھڑی پرابلم نہیں ہے جب ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ اس بندے کو یہ پرابلم ہے اور واقعی اتھینٹک پرابلم ہے سیریرز پرابلم ہے پھر سیف والوں کا حق بنتا ہے قانون ہے کہ وہ آپ کو پیپر دے اس میں وکیل کا کوئی کمال نہیں ہے اگر آپ لے کے جانا چاہیں ساتھ تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے چلو لینگویج کی جو پرابلم ہے وہ حل ہو جاتی ہے تو آپ اگر وہ پیپر سار سیف والے آپ کو بولا لیتے ہیں آپ کے فنگر لیں گے فیس لیں گے اور آپ کا کارٹ جو ہے وہ تقریباً پندرہ سے بیس دنی یا ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو ڈیلیور کر دیتے ہیں تو بیماری کی بیس پر یہ نہیں میں پرتکال کی بات نہیں کر رہا بیماری کی بیس پر آپ کسی بھی یورپ کنٹری میں ہیں اور آپ کی بیماری واقعی رائٹ ہے حالت سیریس ہے تو آپ کو اگر ڈاکٹر نے لیٹر لکھ دیا پورے یورپ کا یہ قانون ہے کہ وہ آپ کو پیپر دے دیتے ہیں بیماری کی بیس پر سو پہلی بات تو اللہ نہ کرے یہ کسی کو بیماری ہو کوئی کسی قسم کی کیونکہ ایک سائٹ پہ اگر آپ کارڈ رکھ رہے ہیں دوسری سائٹ پہ اگر آپ اپنے صحت رکھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے یا کارڈ کو دفع کرو صحت ضروری ہے اور انتہائی ضروری ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے تاندرستی دے یہ چیز بہت اچھی ہے اپنے صحت اچھی ہونی چاہیے بیماری جو ہے وہ انسان کو اندرہ اندریق کھا جاتی ہے پرشان کرتی ہے خوشی بھی پھیکی لگتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو باتے سمجھ میں آگئے ہوگی اگر پھر بھی کوئی کوئی کوئیسٹن ہوا دعا میں ساتھ ایسا قرام پہ یا کومنٹ میں کوئیسٹن چھوڑ دیں تو انشاءاللہ میں ریپلائی کروں گا سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو پہ دعاوں میں یاد رکھئے گا انا فیلو